گرمیوں کی سوات گھیا توری آج ہم بنائیں گے بوٹل گورڈ جس کو آکے آپ اس طرح سے چھیل لیں گے اور یہ ننے میں نے ہاتھ کس کیا ہے ہم آپ کو انڈے میں بتاؤں گی ٹھیک ہے چلو جی اس طرح سے آپ نے چھوڑی سے رگڑ رگڑ کے اس کو چھیل لینا ہے اور اس کے بعد گول 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 کاٹ لینا ہے تو یہ ہم نے کاٹنی سبزی اب ہم سبزی پکانے کی تیاری کریں گے اور یہ اتنی جلدی بن جاتی ہے کہ بس کوئی کلنچ ہو سکتا ہے آپ کا اچھا جی دو ٹیبل سپون گھی ڈالا ہے میں نے اور اس میں آدھا کلو گیا توری تھی جس کو میں نے گول گول کاٹ کے ڈال دیا اس میں چھیل کے واش کر کے پھر گول گول کاٹا اور پھر ڈال دیا اب اس میں ڈالا جائے گا ایک بڑا ٹیماتر ٹیماتر فریز ہوا تھا اس لئے اس کا حلیہ یہ ہو گیا ہے چلو جی اب اس میں ڈائے گا ایک چھوٹا پتیاز اور اس کے بعد اس میں ہم ڈالیں گے نمک میرچ حلدی ایک ٹیسپون نمک ایک ٹیسپون ہی میرچے لال اور آدھا ٹیسپون ہلدی اور باقی ہری میرچیں بلکل آپ ڈال سکتے ہیں پتہ نہیں میں نے کیوں نہیں ڈالیں اس میں کوئی پانی شانی نہیں ڈالے گا اس کو آپ کور کر کے رکھ دیں گے پکنے دیں گے اور تقریباً پندرہ منٹ بعد آپ دیکھیں گے دیکھیں اس نے اپنا پانی اتنا چھوڑ دیا ہے اور اتنی مزے کی یہ بنتی ہے اور آپ نے دیکھا کتنے کم مسالے اس میں ڈالے ہیں نوٹ مسالے تقریباً نو مسالے اب میں تھوڑی سی آنچ تیز کریں کہ اس کا پانی زیادہ سا خوش کر دوں گی کیونکہ مجھے تھوڑی سی یہ بنی بنی بسند ہے چلیں جی اب ہم اس میں ہرا دھنیا ڈال دیں گے اور اس کو مکس مکس کریں گے اور بس آپ کی ڈش ریڈی ہے دیکھا کتنی جلدی سے یہ پک گئی اور اس کا اپنا ہی فلیور اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اس میں زیادہ مسالے ڈالنے گی ہمیں ضرورت نہیں ہوتی اسی طرح کی زبردستی ویڈیوز دیکھنی ہے اگر کوکنگ ریسپیز دیکھنی ہے تو سبسکرائب کریں میرے چینل کو بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں اور لائک کریں کہ آپ میری ویڈیو کو جلدی سے لائک کے بٹن پر کلک کر دیں اور جو ننے منہ ہینڈی تھے وہ میرے پالو چھے بٹے کے تھے محمد عریب ماشاءاللہ اور محمد عریب کی آپ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں میرے سکول وال چینل پر ہے نا ادھر کافی ویڈیوز میں نے اس کی کیوئی ہیں so you can watch that ڈسکرپچن میں لنک ہے چلو جی کلے کار مزید کی ریسپی کے ساتھ آپ سے ملکات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ